السلام علیکم guys welcome back to our new Q&A vlog اور امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش و خورم ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک تھاک میں بھی اور میری محترمہ بھی ایک دم فٹ فائن این شائن تو چینل پر نہیں آنے والے ویورس ریکویسٹ ہیں جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ویڈیو لائک کریں اور اس کے لئے شیئر بھی کر دیں تو Q&A سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب کو ویو دکھا دیں جہاں پر میں اس خوبصورت جگہ پہ کھڑے ہوکے آپ سب کے خوبصورت کومنٹس اور جو انسٹرگرام پر میسیجز آتے ہیں ان کے جوابات دوں گا تو سب سے پہلے آپ جنہ ویو دکھا دیں خوبصورت سا تو اس وقت guys دھند بھی ہو رہے گے اور آپ کو جنہ پہاڑ بھی دکھ رہے ہوں گے بہت خوبصورت جنہ یہ وادی ہے اور یہ منظر پیش کر رہے ہیں اور جہاں پر نظر جاری نا پہاڑی پہاڑ دکھ رہے ہیں اور یہاں سے قائد بتاتے سے لوں وہاں پر جو نا مری ہے اور فوق کی وجہ سے نظر نہیں آئے گا اور اس سائٹ پر جو نا فیصل مسجد بھی دکھتی ہے جو کہ مرغلا ہلز اسلام آباد میں لوکڑی لیل لیکن دھند کی وجہ سے بھی نہیں دکھ رہی تو خیر آج کے Q&A میں میرے ساتھ موجود ہیں میری محترمہ تو ان کے ساتھ آج Q&A کریں گے اور جو بھی آپ کے سوالات آئے ہیں کومنٹس کے طرح وہ ہم نے موبائل میں سکرین چھوٹ لیے اسے ریڈ کریں گے اور ان کے جوابات دیں گے ہم ایک ساتھ مل گے ویسا Q&A سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب دیکھ رہے ہوں گے جگہ بہت خوبصورت ہے تو اس جگہ کو ہم آج ایکسپلور کریں گے اور جو ہرنا کل کے ویلاغ میں آپ کو دکھائیں گے جتنا ہوسکے گے ہم کوشش کریں گے ایکسپلور کریں اور پیشے کی طرف آپ کو ویلج دکھ رہا ہوگا لیکن اس کے بیچ میں جنہاں باؤنڈری ہے مطلب تاریں لگی مئے تو ہمیں جنہاں گھوم گے جنہاں پڑے گا تو وہ کل کے ویلاغ میں دکھائیں گے ہم نے جنہاں آج سہی خواری کر لیے اور پہاڑوں پر چاہ ہی بنانی ہے بھائی آج ہم نے پلان کی ہے پہاڑوں پر چاہ بنائیں گے تو یہ سب کچھ آپ کو اگلے ویلاغ میں دکھنے کو ملے گا فیلحال جلدی سے Q&A سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے سورج گروپ ہونے والے اندھیر ہو جائے تو Q&A کمپیٹ کرتے ہیں اور آپ کے سوالوں کے جوابات دیتے ہیں ہمارا یہ فرسٹ Q&A ایک ساتھ اس سے پہلے میں Q&A کرتا تھا وہ میں چھڑا تھا تب بھی کرتا تھا لیکن اب اب میں منگل ہو گئے ہوں پہلے میں سنگل تھا منگل ہو گئے ہوں تو آج ہمارا فرسٹ Q&A سب سے پہلا کیا جانے والا سوال فاطمہ کی سٹڈی سے کہ فاطمہ کی سٹڈی کنٹینیو کریں گے نہیں کریں گے تو گائز سین ایسا ہے کہ پڑھائی کی کوئی عمر نہیں ہوتی مطلب میں نے بھی پڑھائی اپنی کنٹینیو کرنی ہے میں نے بیچلرز کیا ہوا ہے لیکن ماسٹرز نہیں کیا ہوا تو میں نے بھی اپنی پڑھائی کنٹینیو کرنی ہے وہ اب میں کپ کروں گا وہ اللہ مالک ہے لیکن میری مہترما کی جو پڑھائی ہے وہ کراچی جائیں گے تو فوراں بعد ان کی پڑھائی سٹارٹ ہو جائے گی کیوں پڑھائی کرنی ہے نا جی ہاں جی تو ہم دنہوں نے مائک لگایا ہے اب کامرامین بھلے جتنا دور سے لینا مائک میں آباس کلیر آئے گی ہم کلیر دکھیں نا دکھیں لیکن مائک کے ترونہ ہماری آباس کلیر آئے گی تو آپ نے پڑھائی کنٹینیو کرنی ہے جی تو ان کا آنسر ہے جی اور میں نے پڑھائی کنٹینیو کروانی نہیں کروانی ہے تو میرا آنسر ہے جی تو ان کی سٹیڈی کراچی جا کے ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تو اسی کے ساتھ ایک اور سوال آ گیا کہ ہم کراچی کب جا رہے ہیں تو کراچی ہم کب جا رہے ہیں تو گائی سی نے سا ہے کہ کراچی تو جانا ہے کیونکہ کراچی گیا ہے تو اس کے بعد ہم سالوں بعد ہی واپس کہیں آ پائیں گے کیونکہ جیسا کہ میرا آفیس کنٹینیو ہو جائے گا اور میں جوب بغیرہ میں بیزی ہو جاؤں گا تو اس کے بعد میرا کہیں آگے پیچھے نکلنا پاسیبل نیوگات ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو نا اپنے چھٹیاں یوٹیلائز کریں اور ہم ایکسپلور کریں اس پیارے سے اسلام آباد کو کیونکہ ہم آگے کی طرف اس لیے نہیں جا سکتے کیونکہ گھر والے الاؤن نہیں کر رہے کیونکہ وہاں پر مطلب آگے کی طرف بہت سردی ہے اور برف باری بھی ہوتی ہے جیسا کہ آپ سب کو پتائے اس سیزن میں اور کافی جو نا رش ہوتا ہے تو اس لیے گھر والے بھی منع کریں کہ آپ جو نا اسلام آباد سے آگے مت جاؤ ہمارا بہت من کر رہے ہیں مر ہی جانے کا لیکن جو نا ہمیں جو نا پرمیشن نہیں مل رہی کیونکہ بڑے ہمیشہ جو نا اچھے کیلئے سوچتے ہیں تو گھر والوں کی طرف سے پرمیشن نہیں مل رہی اس لیے ہم جو نا آگے کی طرف میں جا رہے ہیں کیونکہ لازٹ یر ایک دو سال پہلے کی باتیں مری میں کوئی انسیڈنٹ ہوا تھا بھرپ میں لوگ پھز گئے تھے تو وہ انسیڈنٹ کافی ختمناک تھا انہی سردیوں کے سیزن کے درمیان ہوا تھا اور کافی بھرپ بھاری ہوئی تھی تو اس لیے گھر والوں نے منع کیا ہمیں آگے جانے سے تو اس لیے میکسیمم ہم اسلام آباد تک گھوم سکتے تھے تو ہم خوب گھوم پھر رہے ہیں تو بس ابھی کچھ بچی کچھ چھٹی ہیں تو اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ چھٹیاں یوٹیلائز کریں اور پھر واپس کراچی جانا ہے اور گھر میں ہی جانا ہے تو پھر سالوں تک کہیں نہیں جا سکیں گے کیوں؟ ایسا ہی ہے آپ نے بھی کہیں نہیں جانا آپ نے بھی سٹیڈی کنٹینیو کرنی ہے تو آپ کی چھٹیاں جب ہوں گی تب ہی جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو آپ لوگ پوچھ رہے ہیں اور جاننا بھی چاہ رہے ہیں کہ میں اپنے سسرال کیوں نہیں جا رہا خانپور کیوں نہیں جانا تو اس کا ریزن آپ سب بھی سمجھ سکتے ہوں گے اور میں بھی مطلب کہ پروپر ریزن بتانا بہتر نہیں سمجھتا لیکن وہاں پر ہمارا جانا مناسب نہیں ہے کیونکہ وہاں پر ابھی کچھ حالات ایسے ہیں کہ ہم وہاں پر نہیں جا سکتے ہیں تو اس لئے ان حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمارا خانپور جانا اس وقت صحیح نہیں ہے اس کے ساتھ ہمیں جیسے مریب جانے کے لئے منع کیا ہوا ہے ویسی گھر والوں نے پرمیشن نہیں دی ہوئی کہ ہم خانپور جائے تو اس لئے ہم خانپور نہیں جارے انشاءاللہ جائیں گے لیکن ابھی فیلال حالات کی وجہ سے وہاں پر نہیں جارے تو یہی ریزن ہے کیونکہ ہمیں گھر والوں کی بھی پرمیشن چاہیے ہوتے ہیں مطلب ہم شادی شدہ ہوگے اس کا مطلب یہ نہیں کہ جہاں پر ہم چاہے جا سکتے ہیں still ہمیں اپنے گھر والوں کی پرمیشن ریکوائیڈ ہوتی ہے اور ان فیوچر اگر کہیں جانا ہوگا تو گھر والوں کی پرمیشن ریکوائیڈ ہوگی ہم کتنے ہی بڑے ہو جائیں گھر والوں کا ہمیشہ مشورہ لینا چاہیے اور والدین کا لطلہ ہمیشہ سایا ہم پر برقرار رکھے تو ان کی پرمیشن ہمیشہ ریکوائیڈ ہوتی ہے چاہے مطلب میں جتنا ہی بڑا ہو جائیں لیکن ماں باپ ماں باپ ہوتے وہ بڑے ہی ہوتے اور ہمیشہ بچوں کے اچھے کا سوچتے ہیں ہم نے اسلام آباد میں سٹیک کیا اور اس سے آگے ہم جانے سکتے ہیں خیر خانپور کی طرف آتے ہیں خانپور ہم اسی برے سے نہیں جا رہے ہیں کیونکہ حالات اسے اور گھر والوں نے بھی منع کیا ہے کہ آپ ہاں پر فیلحال مجھ جائیں انشاءاللہ ان فیوچر حالات ٹھیک ہو گئے تو پھر ضرور جائیں گے اور فاطمہ بھی بلکل مجھے فورس نہیں کریں حالانکہ ان کے امی اور ان کے ابو چاہتے ہیں میرے ساس اور سسر چاہتے ہیں کہ ہم خانپور جائیں لیکن ابھی فیلحال حالات کی وجہ سے ہم نہیں جا رہے تو انشاءاللہ ان فیوچر جائیں گے میرا بھی بڑا دل ہے میں جاؤں اپنے سسرال میں کبھی نہیں گیا لائف میں کبھی میں وہاں نہیں گیا اور نہ میں نے اپنا سسرال دیکھا نہ میں نے گھر دیکھا ہے لیکن میں نے سنا بہت بہت خوبصورت جگہ ہے بہت پیاری جگہ ہے ہمارے گاؤں کی طرح ہی ہے لیکن وہ تھوڑا سا مدب develop area ہے تو وہاں پر خواہش ہے کہ میں جاؤں انشاءاللہ ان فیوچر ضرور جائیں گے کہ انہیں بہت بڑا ہو رہا ہے اور بہت سرے سوال جو رہے جائیں گے تو اس کے لئے معذرت نیکسٹ کیونے میں کبر کر لیں گے لیکن ایک جو نا مین سوال جو نا وہ آپ لوگوں کا آ رہے کہ وقاربہ یہ آپ کی لب میری جی آرینج تو یہ سوال جو نا ہم تھوڑا ٹویسٹ رکھتے ہیں آپ سب کومنٹس کیجئے کومنٹس بتائیں کہ آپ کیا لگتا ہے کہ ہماری لب میری جی آرینج ملی جی آپ سب کومنٹس بتائیں گا اس کے بعد اگلے کیونے میں ہم بتائیں گے کہ لب میری آرینج ٹھیک ہو گیا آپ کیا کہتی ہیں جی گائز آزان ہو رہی ہے آزان کے بعد جو نا کیونے انٹ کرتے تو ملتے ہیں گائز آپ سے کچھ ہی دیر بعد تو گائز آزان ہو رہی تھی تو اس لئے ہمیں اپنا کیونے ویلاغ سٹاپ کرنا پڑ گیا تھا تو خیر ہم لاسٹ ہمارا کوئیشن جو آپ کا تھا وہ یہ تھا کہ بھائی آپ کی لب میری جی آرینج تو اس سوال کو ہم نیکسٹ ویلاغ میں کلیر کریں گے اس کے لئے الگ سے بنائیں گے ہم کیسے ملے اور ہماری لب میری جی آرینج تو یہ نیکسٹ جونا کیونے ویلاغ میں کلیر کریں گے لیکن آپ سب بھی بتائیں آپ سب کو کیا لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ سب کو وہی لگ رہا ہوگا جو مجھے لگ رہا ہے لیکن جو ایکشوال ہے وہ ہم آپ کو نیکسٹ کیونے میں بتائیں گے اور اس کے بعد ہم آپ کو اسٹوری بتائیں گے کس طرح سے رشتہ ہوا کیسے ہوا کس نے کروایا اور کس طرح سے آگے بڑا اور کس طرح ہماری شادی ہوئی تو یہ سب کو جونا آپ کو ہم نیکسٹ کیونے میں بتائیں گے اور یہ ہی بتائیں گے ساتھ ساتھ کے لب ہے یا ارینج تو فیلحال جونا یہی کرتے ہیں ہم کیونے ویلاغین اور باقی جو سوالات آپ کے رہے چکے ہیں اس کے لئے بہت معصد چائیں گے اور اسے کوشش کریں گے نیکسٹ کیونے میں کور کریں باقی آپ سب کوششنز جونا آپ نے اسی کومنٹ باکس میں کر دیجئے گا تاکہ ہم نیکسٹ کیونے میں وہ کور کر لیں تو خیر یہی کرتے ہیں آج کا کیونے سیشن اینڈ اور امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے ہوگا پسند آئے تو لائک شیئر اینڈ کومنٹ لائک کریں ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کریں اس کے لئے آپ شیئر بھی کر دیں with family and friends انشاءاللہ کل کے vlog میں کیونکہ کل کا vlog جونا بہت ہی مزددار آنے والا ہے کیونکہ ہم نے جونا یہ پوری جگہ ایکسپلور کرنی ہے اور پہاڑوں پر چائے بھی بنائیں گے اور یہ سیشن اینڈ کرنے سے پہلے ہم کیمرو مین کا بہت بہت شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے ہماری ویڈیو بنائی اور ساتھ ہی میں اس جگہ کو خوبصور جگہ کو ہمارے ساتھ ایکسپلور بھی کرنے میں ہیلپ کروائیں گی تو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی آواز نہیں آسکتی کیونکہ ہم نے مائک کنک کیے لیکن جونا آپ کا بہت بہت شکریہ تو یہی کرتے ہیں آج کے کیونے سیشن اینڈ امید آپ کو پسند ہے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں جیسا کہ میرے بہت رمہ نکھائے تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل کے vlog میں تب تک کے لئے اپنا ڈھے سرا خیال لکھے گا دعاوں میں دیکھے گا اللہ حافظ